بسم اللہ الرحمن الرحیم بھئی سارے دوست خموشی اختیار کرو میں چونکہ خطبے تو بعد خارجی گلہ کرند آتی نہیں اپنے خطبے تو پہلا ایک دو بعد آفتی ریکارڈ کرند آتی ہیں اسمہ فلدی انتظامیہ بھائی نبی حسین مغل رزوان صدو صاحب مظفر دکاندار سارباز صدو صاحب کلیم صدو صاحب اور جنہ دوستہ نے بھی اس پروگرام دہتمام کیتا ہے اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے جڑے دوست سننا ناست بیٹھ رونا ایک بار محبت نالا خوزرہ سبحان اللہ آج دے دور دے اندر کئی ساڑے اپنے آل سنت و جماعت دے علماء اکرام جدو علی دانان سن دے نے دے ندیاں بوتھیاں بڑھ جا دیاں ہیں میں مغباس بھائیوی گواہ نہیں میں ایک دو بات کرنی ہے اگر تے تساں زوق دا مزارہ کیتا تے خطبہ پڑھاں گا وگرنا خطبے تو پہلے ہی و آخر دعویٰ کر کے تے میں چلے آ جانا ہے ایڈا ویلا میں خطیب نہیں انہم 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 پو چلو اپنے آپ نہیں آیا ایس لئے سننا ناستے توانو تھوڑا جا زوق نال بیٹھنا پڑھنا ہے نماز دنیا تے اچنا تیچ نماز اچھا دعا کرنا کہ جڑا بولے مرد تو پہلا بلکہ آج رات نو جائے اکھ لگے مدینے والے دی زیارت ہوئے نال چار یار بھی ہونتے نال محمد دے دوتر بھی ہونتے سعودہ مرخہ چنگ ہے تے جڑا نہ بولے جس طرح اس محفل جو چوپ کر کے بھوش اللہ قبر اندر بھی چوپ کر کے بیٹھا رہے تے لیتر کھاندہ رہے ایس ہوتا ہے وے حلبو کہ بول کے جنت جانے بول لینا اللہ نے زبان بولنا آستے دیتی ہے چوپ کرنا آستے نہیں ایک ورس ہارے آکھو سبحان اللہ اب آس بھائی تو آٹے آستے نماز ایتھے یا دنیا تے جنت اچ نماز نہیں روزہ دنیا تے جنت اچ روزہ حاج دنیا تے جنت اچ حاج نہیں پر قربان جان درود ایتھے بھی یہ تے او تھے بھی اجے جڑا میں نکتہ دینا چاہنا نا تھوڑا جے حاضر دماغی نہ بیٹھ رہا ہے درود ایتھے بھی یہ تے درود عباس صاحب غلام عباس شاہ جی توجہ ہو سوار بڑھائے گا کر محبت نل سنوں گے دے 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 ان میں نماز لگا پڑا پڑا پورے مچمچ سیانے بندے بیٹھے ہوں مینوں دسنہیں میری نماز ہوئی ہے کہ نہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمدن عبدہو و رسول رب جالی میری ہوئی ہے بولو میری ہوئی ہے پھر سن لو میری تقریر تھوڑا جا کان کھول کے سننی پہنی ہے ادی تو سان کرنی ہے ادی میں کرنی ہے تھوڑا جا زوک نالتے توجہ نال بیٹھنا میں کانتی آتھ رکھن دا آتی نہیں میں تھوڑا جا سمجھا آکے درنے توجہ اب آس صاحب اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمدن عبدہو و رسول رب جالی میری ہوئی ہے نہیں کیوں میں درود نہیں پڑھے آم اب آس بھائی میری نہیں ہوئی میں درود نہیں پڑھے آم ان میں درود لگا پڑھا اللہم سلی علا محمدن کما سلیتا آئے 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 تو پہنچیا نہیں اللہم سلی علا محمدن کما سلیتا علا ابراہیمہ میرا درود نہیں ہویا درود چھت نماز کوئی نہیں حسین چھت درود کوئی نہیں اس طور پہ میں کی جملہ دیکھ جا تو نماز تیری مکمل نہیں اگر تو درود نہ پڑھیں اگر درود وچوں حسین چھت دیں تیرا درود ہی مکمل نہیں اے مقصود نماز نے اے مقصود کائنات نے ایک اور کال سنا دیں خطوے تو پہلا یہ اجازت دیں ہوتے تھکے نہ وہ سنا دیں یہ حضرت آدم علیہ السلام عباس صاحب توجہ آدم علیہ السلام کا جدو کلبوت بنیا تھے اینج کر کے اکھ کھول لینا حضرت آدم کی ارز کر دیں ربی قد خلقتا من قبلی من تین یا اللہ میرے تو پہلا میں مٹی دے بہت بڑھائی بیٹھے ہیں یعنی پانچ سائے آدم نو ارش دے ارش دے سائے پھلے اٹھ دے نظر آئے حضرت آدم کی کہندے نے ربی قد خلقتا من قبلی من تین میرے تو پہلایں وہ تو بنائی بیٹھ ہیں اللہ فرمایا یا آدم لا آدم نہیں آدم کی یا اندین ربی ما حضا فی حیتی و سورتی اے میری سورت اچھ کون نے اللہ فرمایا آدم ان الحامد سبحان اللہ و حضا محمد فرمایا آدم میں حمد کرنا لما اے محمود نے لو لا ہم اگر اے پانچ نہ ہوں دیتے تو ہی نہ ہوں مقصود کائنات میں تو ایک بار درود پڑھ دیں میں خطبہ پڑھ کے تقریر شروع کریں صلاة و زوک نل پڑھو صلاة و ادھر میرے علوے ہیں پورا ہے گھر دیکھیں الحمدللہ الحمدللہ وکفا و سلام علی عباده اللذی نستفا خصوصا علی سید دل برا بدر دجا صدر لولا نور الہدا اللذی کانا نبیوں و آدم بین تین والمار والا والا آدی 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 وَأَزُوَاجِهِ وَأَصْحَابِهِ اتَّقَابِ أَمَّا بَعْدُ فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْكُرْبَةَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِي یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّونَ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا کوئی زبان خموش نہ رے سارے محبت نہ پڑھ لو صلاة اے زمینِ کربلا تیرے نصیبان و صلاة اے زمینِ کربلا تیرے نصیبان و صلاة اے زمینِ کربلا تیرے نصیبان و صلاة تیرے اُتتے شتے ہوئے سبنا سہی دان و صلاة جسے دے مجھے زینبِ کھڑے خیمے جو واجہ مار دی جسے دے مجھے زینبِ کھڑے خیمے جو واجہ مار دی بوس اتھروں ڈول دے شامِ غریبان سلام اللہ تعالیٰ دی عبدوز بنات و بعد حضور نبی اکرم شفی معظم نورِ مجسن حبیبِ قبریاء مالک اہمد و سراج شافر روز جزا نورِ ذاتِ علم یزل احمدِ مجتبہ جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیبارگاہِ آلیہ اندر حدیعہِ درود و سلام ارز کرنے تو بعد نہائی تھی قابلِ صد احترام فقر السادات پیرِ طریقہ طرف پر شریعت آلِ نبیِ اولادِ علی حضور قبلہ پیر سید غلام علام عباس شاہ صاحب گلانی زیدہ مجدہو نقیبِ محفل بائی علامہ قاری علام عباس قادری صاحب دامت برکاتوں القرصیہ اور دیگر علماء کرام ناد خنان شیری نشان اور میرے نہائی تھی قابلِ احترام بزرگو دوستو ساتھیو آج دے پروگرام ذکرِ پانی تنپاک دے حوال لینا لینکار پذیرے دعا کرو اللہ تعالیٰ ساڑے سارے دا اونا قبول فرمائے جڑی آیت پڑی ہو دا ترجمہ سن لو فرمایا فرمایا محبوب پیارے انہا لوگانو اعلان کرو کہ منو کلام دے بدلے قرآن دے بدلے قلمیں دے بدلے صرف اور صرف میری نسل دین مبدت چاہیے اب بچیانو چوب کراؤ تو آڑی میربانی فرمایا فرمایا کچھ بھی نہیں چاہیدہ بس میری نسل مل مبدت کریا ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت دے اندر لفظ مبدت استعمال فرمایا ہے حالانکہ محبت وی عربی دا لفظ ہے مبدت وی عربی دا لفظ ہے تیسی پارے تے ایک سو چودہ صورتہ نازل کرن والا خدا اگر چاندہ تے ایوی فرما ساکتا سی قل لا اصالکم علیہ اجران اللہ المحبت فی القربا کوئی بھی بدل ترجمے دے اندر نہیں چیئے ہونا لیکن وجہ کہ اللہ نے محبت دا لفظ استعمال نہیں فرمایا مبدت دا لفظ استعمال فرمایا اے دا مطلب ہے کہ محبت اور مبدت اندر کچھ نہ کچھ تے فرق ہے نا تھوڑا جہاہور بولو گل لے دے کہ اگر تسی نام ہی نہ بولو تے میں نہیں کہنا کہ جڑا سرکار دا دیوان ہے او بولو گل لے دایاں کہ اگر پیار کر دے نا تے اون دے نا اگر آئے ہیں تے اس بات دے دلیل ہے کہ اسی پیار کرنے ہیں تے بار بار جڑا توانو اکھڑا ہوں دے نا بولو 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 اکہ اندہ مقصد ہے ہوں دے جدو تسی لوگ بول دے ہوں نا رولا شاولا پہ جاندہ لوگ آن دے نا مولوی بڑا سی رولا شاولا وبا پہ گئے ہیں ایس لئے میرے آس سے تھوڑا جائے اچھی بولو سبحان اللہ محبت اور مبدت اندر بھائی کچھ نہ کچھ تے فرق ہے نا کہ رب نے محبت دلفظ استعمال نہیں فرمایا مبدت دلفظ استعمال نہیں فرمایا آج میں تینوں بس اے عداس کے جانا ہے کہ محبت کی نوان دے نا کہ مبدت کی نوان دے نا توجہ جڑے لوگ ایف ایس ای یا بی ایس ای سٹوڈنٹو انہیں قائدہ پڑے ہیں کہ ایک زردین اور دوسرے زردین نلکشش ہوں دیئے میں تقریر چھاٹ دے نہیں ہے انہیں بچیاں چوپنے کرنا ہوں جڑے لوگ پڑے لکھے ذرا تو انہیں قائدہ پڑے ہیں کلیہ پڑے ہیں کہ ایک زردین اور دوسرے زردین نلکشش ہوں دیئے جو میں جڑے پڑے لکھے ہونا انہیں شاید ذہن اندر آجائے ایک زردین اور دوسرے زردین نلکشش ہوں دیئے ایس کشش نو محبت کیا جانتا ہے ایک کشش ساڑے جسم نو زمین نالے لوئے نو مکنہ تیس نالے ایس کشش نو محبت کیا جانتا ہے اور اگر ایس کشش دی اندر درد آجائے پھر اس درد نو عشق کیا جانتا ہے اور اگر ایس کشش دی اندر درد نال نال عقیدت آجائے پھر اس عقیدت والی محبت نو مبتت کیا جانتا ہے یعنی دنیا دی اندر ہر کسی نال محبت کرو لیکن جتو یار دی نسل دی واری آئے پھر عقیدت نال محبت کرو پھر اے نہیں کہ تمبوس ہڑ گئے عزتان لٹیاں گئیاں نا راب جاندہ سی کہیاں باد بختا محبت دی آڑ اندر میرے یار دی نسل دی توہین تے بیزتی کرنی ہے فرمایا نا انی محبت نہیں چاہی دی عقیدت والی محبت چاہی دی ہے اور ایدہ دوسرا فرق ہے بھے کہ محبت ہوئے جیڑی بدل جائے میں محبت اپنے علاقے اندر میں بلکہ میرا بیزک پشلا علاقہ بھی ہے یہ میں تو ہڑے قریب تو یہاں ہون گجران لے رہی نا اے اچھا اے نو پوچھ لو ہر محفل دی زینت بھی ہوندہ ہے بغیر صدیاں ہی تے اینج دے دانے ہر محفل جونے میں چاہی دینے اور رونک سو مکلائی رکھ دینے حضرات دوسری طریف ہے ایک محبت ہوئے جیڑی بدل جائے آج دے دور اندر تو ساں ایک ہے مونڈے آج محبت کر دینے کل بدل دینے پھر کر دینے پھر بدل دینے پھر کر دینے بڑے آن تک کر دے بھی نہیں تے بدل دے بھی نہیں محبت دی طریف ہی ہے جیڑی بدل جائے محبت ہوئے جیڑی بدلے نہ مبدت ہوئے نو کیا جاندے جیڑی بدلے نہ مثال دیتا عورتیں منو نبیل مغل نے اس میں فلندر بولایا ہے ان نبیل مغل کیسے بزار اندر جائے چونڈے چلا جائے توجہ رکھنی ہے داس منٹ سرم منو دارے دے 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 ہو بعد اندر میں تو انو ہوشی نہیں رہن دے نہیں توجہ رکھے آج نبیل مغل چونڈے ٹلو جاندے اے دا کسائی ہے کہ یار ایک کسائی دا پھٹا لگ ہے اب آج شاہ جی ان کسائی ہے نو آن دے پھائیا گوشت نہیں لے ان نبیل کی آن دے آن دے آج جڑا ٹنگیا ہی نا میں اے نہیں لے نا پتہ نہیں کادہ ٹنگیا ہی وہ آج کل پتہ نہیں کادہ کادہ ٹنگ دیں دے نے انہیں کہ آج جڑا ٹنگیا ہی نا میں آن نہیں لے نا انہیں کہا اچھا پھر کرل ہے انہیں کہا اوہ جڑا بکرا بنی جدو انہوں زبا کریں گئے تھی یہاں چامپا میں لے کے جانی ہے پھٹے تھے بھے گیا دو کنٹے بہو بھی برداشت کی تھی انتظار بھی کی تا دو کنٹے بعد بکرا زبا ہویا تھے انہوں نے کسائی کی آن دے مغل جی کلنا لے نا اے انہوں نے انہوں پائیہ کے دے دے ہو انہیں کہا تیرا بیڑا ترجہ دو کہنے دے انتظار تھے پائیہ گوشت خیر پائیہ گوشت محبت نہ لے لے آ لے کے جدو اپنے کار آیا توجہ رکھے آجے اپنے کار آیا نا تیوے کھیا انہوں نے پائیہ بہا سے نا دے کار بیٹھے انہوں نے دے دل چکی گزری دو کنٹے انتظار کرن تو بعد پائیہ گوشت محبت نہ لے کے آیا انہوں نے کاریہ بہا سا بیٹھے نے تو انہیں گیا بہا سا ب تو سامیہ جی ہونہا سی تو سامیہ جی ہونہا سی خیر اپنے کارا لے نوان دے اے لے پھڑ گوشت انہوں فرید سے رکھا جو بھی پکا یہ نو دے رات رہے اپرو نا جو بھی پکا سی دیتا صبح جو بھی پکا سی دیتا رات ٹرگئی بٹی پاکستان ہے نا رات ٹرگئی بٹی توجہ رکھے آجے انہوں صبح ہوئی جدو مہمان چلا گیا تی نبیل اپنے کارا لے انہوں آن دے تو سی مسالہ تیار کرو تی میں گوشت لے کے آنا مزا بڑا ہونہیں گل اگر محبت مل سنوں گے تے آن دے مسالہ تیار کرو تی میں گوشت لے کے آنا رات ٹرگئی بٹی فریج ہو گئی باندھ جدو کھولی فریج پھڑیا شاپر کھولی گانڈ وچوں آئی بو جیڑی محبت سی نفرت اندر بدل گئی میرا خیام ہے سمجھان اندر کامیاب ہو گئی آنکھ جدو شاپر کھولیا وچوں آئی بو جیڑی محبت سی نفرت اندر بدل گئی شاپر پھڑیا پھڑ کے روری جس ہٹ لیتا وہ لوگوں جیڑی بدل جائے انہوں محبت آن دینے جیڑی نہ بدلے انہوں مبدت آن دینے اللہ اے ڈڈو ہے نا مینڈک مینڈک ڈڈو ہے نو پانی نال محبت ہے اور جنہ چر پانی چرہی دے بڑا خوش رہی دے تے جدو انہوں پانی چو بار کٹو بار آکے بھی ٹوگیا پھر دے تے مچھینوں محبت نہیں مبدت دے مچھلینوں محبت نہیں مبدت دے مچھینوں پانی چو بار کٹ ترپ ترپ کے جاں دے دے گی رب فرمایا لوگوں منہوں یار دی نسل دی محبت نہیں چاہی دی مبدت چاہی دی اے مار جائے آجے لیکن دلو حسین کا کٹے آجے فرمایا منہوں محبت نہیں چاہی دی مبدت چاہی دی کوئی سمجھ لگی محبت مبدت چاہی فرق ہے اچھا پھر اگلا جیڑا نکتہ ہے وہ بڑا میرا کل جیڑا تھکے ہوتے پھر کیا جیڑا پھر آخری بندے تک بولو ذرا سبحان اللہ کل نبی کنے ہوئے نہیں یار بڑے بولیو ایک لکھ چوئی ازار کموں بے انہ سارے نبیاں دا سردار کون ہیں کون ہیں ساڑے نبی انہ سارے نبیاں کل شادی امتہ اندیاں رہی ہیں جتے میں چھڑنا ہے نا اس تو بعد پورے علاقے جیڑا بھی مولوی آئے کل سننا ضرور ہے توجہ انہ سارے نبی آئے تے نبیاں کل امتہ اندیاں رہی ہیں تے امتہ نے آکھے آکے ہیرہ لن لو درم لن لو دنار لن لو سونا لن لو چاندی لن لو نبی آندے نے سانو کچھ بھی نہیں چاہی دا ساڑا اجر ساڑا راب دے گا یعنی عام نبی چھوٹا نبی امت نوان دے کہ کچھ بھی نہیں چاہی دا ساڑا اجر ساڑا راب دے گا تے ساڑے امام الانبی آدھی باری آئی لوگ آکھے جناب کی چاہی دے آپ نے فرمایا اچھا کچھ دینے تھے منہو مبدت دے دیو سوچی دے پاؤ کہ ہن میں جو آیا چھوٹا مولوی آدھے منہو نبیل آکے مولوی صاحب تسی آئے ہو تو میں ٹوپی بھڑھ کے تو آڈے جو کہا چندہ نا کٹھا کران دے پریشان تے ہوگے نا چھوٹا مولوی آن دے پہی نہیں چاہی دا تے وڈا آن دے پہی دے ہو نکے نبی آن دے نے سانو تو آڈا مال نہیں چاہی دا وڈا نبی آن دے پہی دے ہو ایدی وجہ کی یہ جا جواب لینہ ہی تے اک بار اینج دی سبحان اللہ کہو کہ میرے کلیجے تھڈ پہ جائے حضرات دنیا احسان دا بدلہ مندی ہے اگر کسے بندے نو چاہ دی پیالی پیالی دے ہو دو دیو کوشن شوڑیے میں کسے نہ کسے طریقے دے کلو کام لینے ہیں کسے نہ کسے طریقے چاہ دی پیالی دے پیسے پورے کرنے نے اگر نبی مال لے لیں دے تے امتاں کل قیامتہ لے تے ہاتھ پھڑ کے کہنا سی مال نہیں ہو لیا بکشوا میں مکنو شنا نبی آن نبی آن دے ہاتھ پھڑ کے امتاں نے کہنا سی حضور مال نہیں جے لیا بکشوا نبی جان دے سن شفاہ دے میک میں دان چاہ رہی تے محمد رسول اللہ وہ دے سر تے سفارس تی ٹوپی ہے نبی بکشوا نہیں سن سکتے مال نہیں لیا حضرات جے تو میرے امام الانبیات ہی باری آئی حضرات آپ نے فرمایا لوگو منو مبدد چاہی دیئے اللہ فرمایا محبوبہ لے یا اللہ اگر کچھ منگ لے آ دے فرمایا بات تو بات اے اکھنگے نا بکشوا کے میں آتے یا کئی کھاتے تیرے ہاتھ اندر پڑا دیتے کہ میرا امان آن دے تو حسین نو دے لے چا رکھ اللہ تیرا حساب بھی نہیں لینا تو جنت عطا فرما دے نہیں ہے بجا کی رب العالمین نے فرمایا کل اللہ اسعالکم آلیہ آجرا اللہ المودت فی القربا شاہ اسماعیل حقی رامت اللہ لے تفسیر روح البیان اندر آپ فرما دینے اللہ و ممہ تعالیہ 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 حب آل محمد المات مغفور اللہ اللہ و ممہ تعالیہ حب آل محمد اللہ و ممہ تعالیہ اللہ و ممہ تعالیہ اللہ و ممہ تعالیہ اللہ و ممہ تعالیہ حب آل محمد اللہ و ممہ تعالیہ 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 حب آل محمد المات مغفور اللہ اللہ و ممہ تعالیہ حُبِ آلِ محمدِ مَا تَعْلَى السُنَّةِ بَالْجَمَعْ عَلَى وَمَمَّا تَعْلَى بُغْزِ آلِ محمدِ مَا تَقَافِرَ آپ فرمان دیں جیدے دیل لنگ رہے اہلِ بیعت دی محبت ہے نا بشارت لے لو دنیا جگناہ نہیں کرتا رہے پر جدہ مرے گا توبہ کر کے مرے گا آپ فرمان دیں جیدے دیل لنگ رہے اہلِ بیعت دی محبت ہے فرمایا جدو اپنی قبر اندر جائے گا قبر دے اندر جانے تو پہلا دو دروازے جنت اجھ کھل جانگے فرمایا لوگو جیدے دیل لنگ رہے حُسین ابن علیدہ پیارے جدو ملکل موت آئے گا آکے بشارت دے گا تو جنتی ہیں پھر نکی رہنا کے آکھنگے فکر نہ کر تو جنتی ہیں آپ فرما دیں حُسین ابن علیدہ پیار کرنوالا فرمایا جدو قبر اندر جائے گا یہ دے قبر اندر جان تو پہلا دی قبر جنت باگی چھی ہیں جو ایک باغ بن جائے گی فرمایا لوگو جیدے دیل اندر حُسین تا پغازے جیدے دیل اندر احلِ پیار تا پغازے پوری زدگی نمازہ پڑھ دارے پوری زدگی روزے لکھ دارے فرمایا لوگو جدو مرے گا کافر ہو کے مرے گا فرمایا جنیاں میں نمازہ پڑھے اگر دیل اندر حُسین نہیں جدو مرے گا کافر ہو کے مرے گا ایسے لئی تھے میں نگر نگر گلی گلی اے اعلان کرنا نہ پوچھئے کہ کیا حُسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حُسین ہے نہ پوچھئے کہ سارے ملکے کہلو نہ پوچھئے کہ کیا حُسین ہے اے سباد شاہ حُسین ہے یہ بات کس کا ترحسی جو کہہ گئے مہین و دین کہ دین کی پناہ حُسین ہے کہ دین کی پناہ حُسین ہے کرے گا کون ہم سرے کسی کی کیا مجال ہے مجال ہے جہاں میں ہر لحاظ سے حُسین بے مثال ہے جہاں میں ہر لحاظ سے حُسین پہ مجال ہے یہ ہو چکا ہے فیصلہ نہ کوئی دوسرا خدا نہ کوئی دوسرا حُسین ہے اللہ اللہ شہید کر بلا کا غم جسے بھی ناگوار ہے وہ بدعمل ہے بدنسب اسی پہ بے شمار ہے ارے اوہ دشمن خدا تم مر ذرا قبر میں جا پتا چلے گا کیا حسین ہے ارے اوہ دشمن خدا تم مر ذرا لہد میں جا پتا چلے گا کیا حسین ہے اچھا اے دے اتے اے دے اتے کے روایت میں پڑ جانا اس سوائی کے مہرکہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے جدو جہنمی جہنم ال جانگے جنتی بولو جنتی جنت ال جانگے ان بندہ پہلا پلس رات لنگ آئے گا میزان تو پاس ہو آئے گا پگٹ جنت دے لے کے جدو جنت دے بوئے پہنچے گا ویکھنا میرے اللہ سامنے جنت دے بوئے اینج کر کے کھلا ہوئے گا دو دیاں نیرہ شید دیاں نیرہ ہوران یار بڑے سخت مزاج ہو ہورانا نا سنگے تھے مولویاں نے مو جو پانی چھوٹو پہی دے تُس ہی نہیں بولے سامنے ہوران تے بندہ کی آکھے گا بھئی میں آیا جے جدو اینج کر کے رکھا لگے گا نا پیر تیری زوان آکھے گا واقفو ہم انہم مسئولون اجے روک جاؤ وہ آکھے گا اجے روک جاؤ وہ بندہ آکھے گا جناب کیا ہوں پول سرات لنگ آیا ٹکٹ میرے آتھے چھے نیکھیاں ود گئیاں بدیاں کٹ گئیاں ان میں اندر وڑ جانے ہیں رزوان آکھے گا نا واقفو ہم انہم مسئولون اجے تو اڈا آخری پرچہ رہی دے وہ آکھے گا اجے تو اڈا آخری پرچہ رہی دے وہ آکھے گا جناب ہو کی آٹھ گٹ میرے ہاتھے چھے نیکھیاں ود گئیاں بدیاں کٹ گئیاں انہم اندر وڑ جانے ہیں رزوان آکھے گا نا وقفوہم انہم مسئولون ان ولایت علی ابن عبی طالب و محبت حسین و ایک کمیز ہٹا میں نظر مار کے بیکنے تیرے دل و جو حسین و سدین آئے کیسے شیئے نے کتاب نہیں لگی ابن عجر مکی نے لگی یہاں فرمان دینے وقفوہم انہم مسئولون ان ولایت علی ابن عبی طالب و محبت حسین ایک کپڑا پرہ کر میں ویکھنے ایتھے حسین ہے ایسے لئے ہی تھی میں کہینا ارے اے دشمن خدا تمہر ذرا قبر میں جا پتا چلے گا کیا حسین ہے پتا چلے گا بولو پتا چلے گا پتا چلے گا اے فکر جیس کی کربلا حسین وہ دماغ ہے یہ بنج تن کی الجمن کا پانچنا چراغ ہے حسن کا پہلا ہم سپڑے علی کا دوسرا پسر امام تیسرا حسین ہے اے یا حسین ہے امام تیسرا حسین ہے ارے اے دشمن خدا تمہر ذرا قبر میں جا پتا چلے گا زندہ ہوگا حسین یاد حسین یاد حسین یاد حسین یاد حسین یاد میرے کرانٹ پڑھے آگیا ہے کرانٹ پڑھے آگیا ہے آپ پہنکربلا وال چلنے آؤ فضرات زباکار میرے امامِ عالم و کام جدوں مدینیوں نکلے میرے مسلمان بھائیو آپ مکہ پاک اندر آئے آپ مکہ پاک جو نکلے تے کربلا وال کیڑی کربلا ہے زمینِ کربلا تیرے نصیبانوں سلام میرے امامِ عالم و کام پای آباس پای آباس آب کربلا والوں چلنے مکہوں بعد ایک جگہ آئی میرے امامِ عالم و کام نے فرمایا یباس جی میرا یاقا حکاموے فرمایا یباس ہے کیڑی جگائے کیڑی بستیے کیڑی دھرتیے حضرتِ عباس کین لگے ویرہ ایس جگہ دہنا مقامِ سالبی ہے میرے امام نے فرمایا یباسے تے تمبو لالوں نشاہ جی اس جگہ تے سالبیہ تے تمبو لگ گئے توجہ ہے جی عجمتِ نکربلا سنانے جی تو سمیان تے مقامِ سالبیہ تے تمبو لگ گئے ان مقامِ سالبیہ میرے امام اپنے خیم میں چھ بیٹھے میرے امامِ علی مقام نے قرآن کھولیا ان میں ایک جملہ بولن لگا اگر ترے اتوں دی نہ گزر جائے ایت در ناتی قرآن ہے شامد قرآن دے تلاوت کرن لگ پیا میرے امامِ علی مقام قرآن پڑھن لگ گئے ان کوفے والوں جی ڈنڈی یا انی سی نا مکے جیڑا راہ ہوندا سی کوفے اللو مکے اس راہ دے اتے ایک بھوٹی جی مائی ہے وہ اپنے پتر دے پچھے بیٹھ ہی ہے وہ دے بچے تنا فرزدہ کے اپنے پتر نو کہاں لگی بے پترہ سواری پجاہ سواری پجاہ کتے میرا حاج نہ لنگ جائے یا دے نہیں کو کٹ کر دے بے لوکاروں سمجھ جائے تھوڑی کٹ کر لوکاروں سمجھ جائے انہیں کہا پترہ سواری پجاہ اب آئی تھے ٹھیک سواری پجاہ انہیں کہا کتے میرا حاج ہے لنگ نہ جائے کہانا لگی ہاں میرے یہاں دو میخواہ شاہ میہую ہے میں حاج کراہ خادوا کہ دو جی خواہ شاہ میں اپنے مرشدان بی...' زیارت کرا کناھ بالکل ایک کو بند کرا دے بلکل سادھا ! انہیں کہا پہلی خواہ شاہ ہے میں حاج کراہ میری دو جی خواہ شاہ میں اپنے مرشدان بی میں توڑے آستے ہیں ایک کو بند کرائی اگر میں میں لو پریشان نہیں ہے بند کرا کہا صرف توڑے سمجھ جائے انہیں کہا دو خاشانے پہلی خاش ہے وے میں بولو پہلی خاش ہے وے میں حاج کرا تے دوجی خاش ہے وے اپنے مرشدان دی زیارت کرا اکھاں تو نبی نہیں ہے اپنے پتر دوان دیئے سواری پجا سواری پجا میرے مسلمان بائیو اپنے پتر دے پچھے بیٹھئے کہ میرے پتر آ اپنی سواری پجا کتے میرا حاج نہ لنگ جائے حضرات زباقار جدو انہاں خیمیاں دے کرے پہنچے اے سمائی نو کوئی خشبو یائے اے سمائی نو کوئی خشبو سنکے اپنے پتر نو کہن لگی بے بچیا سواری روک کہن لگی پترہ سواری روک انہیں کہا ماں تیری سمجھ نہیں ہوں دی کدیانی اپجا کدیانی اپجا کدیانی اپجا میں اپنے نبی نو بے گیا تھے نہیں پر لگے گئی ضرورا اے نا خیمیاں جو من محمد دی خشبو پہ یاؤں دی نبی پاک دے غلام ہے جدا حضرت عطبہ رضی اللہ تعالیٰ نو چار شادیاں سنے دیا تے خشبو سنگن دا بڑا شاو کے جدو میں انہیں کہا رہونا بیویاں نے مہنگے مہنگے اتر لانے پر جدو عطبہ نے انہیں عطبہ دے جسم دی خشبو اے نا خشبو ماں تے غالب آجانی ایک دن تھاک کے کنیا عطبہ کتھوں لے کے آونا ہے جدو آونا ہے جڑے بیلے اہنہیں تیرے جسم دی خشبو ساڑیاں خشبو ماں تے غالب آجان دیئے عطبہ کہنے لگے میری دس سال دی عمر سی جسم دے پھوڑے نکل آئے میرے باپ نے گٹوں پھڑیا تے نبی پاک کو لے گیا سرکار نے اپنا لوابے تہن لگایا کہنے لگے اے میری بیوی ہو آج جڑی خشبو اہن دیئے کسے اتر دی خشبو نہیں ہے محمد دے لواب دی خشبو کہہ لگی پترہ سواری روک سواری روک گئی جا پتہ کارے نہ خیمے آج کاؤنے توجہ ہے جی ان فرزدک اتریا ہاتھوے تلوار پھڑیئے میرے امام دے خیمے وال میرے امام دے خیمے دے سامنے انتیس حالدہ ایک نوجوان ہے بولو بولو انتیس حالدہ ایک نوجوان ہے جدہ نا غازی ابباز ہے ہاتھوے تلوار پھڑیئے جدو فرزدک آیا نہ لگے اینج تلوار کھیچی کہنے دے اوئے او تھے ہی روک فرزدک اینج کر کے ہاتھ بنے کہنے دے حضور خیر ہے آپ نے فرمایا جے دشمنیں تے تیانہ لائیں میرے ہاتھ بیچ علی دی تلوار ہے تے جے سجن بان کے آئے ہیں تے پھر اے بار کا آکڑ کے اون آلی نہیں لیف کے اون آلی ہے فرزدک کہنے دے حضور اجازت دےو تُسے لفن دی گالک کر دیو میں لمحے پہ کے اون آلی ہے جدو لاکے آیا فرزدک کیا میں جناب اندر کونے نظرت عباس کہنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم علی دا پھترے زہرہ دا نورِ نظرے ناتِ قرآن دا پنجوان سپارہے قصرِ امامت دا تیسرا سطونے انہیں کہا اندر حسین ابن علی ہے جدو نا سنیاں دیکھنا میرے علی نا سنیاں گردن نیمی کر لئی دوڑ لئی مال کہ اندر نہیں اممہ مبارک ہوئے انہیں کہا قادی انہیں کہا تیریاں دو خواہ شاہ سن پہلی خواہ شاہ سی تو حاج کریں دوڑی خواہ شاہ سی اپنے مرشدانوں ملیں حاج بعد اندر کر لیں یا نا خیم میں جو تیرا مرشد حسین بیٹا ہے انہیں مائی سے آنی بڑی زیباز بھائی کہنے لگی بیٹا جدو میں اپنے مرشدان دے کول جاوانا تی میں تی بے نہیں سکتی تی میرے دو نہیں ہاتھ پھڑ کے تی میرے مرشدان دے پیرا نو لوا دینے مائی آئی میرے امام دے خیم میں دے ویچ فرزدک نہ لے فرزدک نے دو میں یاد پھڑے امام دے قدمہ نو لائے مائی چلاک کے سیانی بڑی زی جہاں امام دے قدمہ نو لگے ہاتھ انے چکے اپنیاں اکھا نو لائے اکھاں دا نور واپس آ گیا یوں بیان کرتے ہیں سننی داستانے اہلِ بیعت مجبور نہیں سن میرے امام مجبور نہیں سن طاقت ہندے آنے زور نہیں لائے مجبور نہیں سن طاقت ہندے آنے زور نہیں لائے انہا لوگا میرے حسین مجبور اگر میرے حسین چاہدے تکربلا دے تھوکر مار دے کربلا دا ایک ایک رید دے ذرے جو کوسر جے کئی جش میں جاری ہو جاندے پر نا طاقت ہندے آنے زور نہیں لائے مجبور میرے امام نہیں سن اینجمائی نے ہاتھ لائے اکھا نو لائے اکھا نو لائے اکھا نو روشنی واپس آ گئی اکھا نو لائے سامنے حسین دا چے رہے سامنے میرے امامیں آلی مقام دا چے رہے سامنے نالے چے رہاں دیئے تے نالے آن دیئے تن میرا جے چسے ماں ہو بے تے میں مرشید بیویت خنا ہاں رہ جا ہو لوں لوں دے اے مڈ لکھے اے لکھ چشمہ تے میں ایک ایک خولا ایکے کہ جاؤں اتنا چٹھیا اے منو سبر لیاوے تے میں ہور کی دے والے بجاؤں مرشد دا اے دیدار بے باہو میں نو لکھ کروڑا ہاں جا ہوں بجرات میرے امامیں آدموں کا ام نے فرزدک نو فرمایا بے فرزدک توں کونے اے دکار کے ہاتھ پان لے کہن لگا سونے اے دکار کے ہاتھ پان لے اے دکار کے ہاتھ پان لکھ کروڑا ہاں 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 میرے امامِ Habas جاو جڑا کھوڑا毫 herd خطا مالا دھیلتے لے کے آؤ جدے بنچے نہ کھوڑ Lasir ہزاران خاتمیں حضرتِ غازی عباس نے کھوڑان دے خطا مالا دھیلتے لے کے آؤوں میرے امامِ علی مقام دے سامنے او تھے لالو دیا سنیوں خطاندہ دیر لگ گیا میرے امامِ علی مقام نے فرمایا یاباز اینا تو جیڑے سرداران دے خاتنے سائیڈ تے کنڈو سرداران دے خات سائیڈ تے کنڈے گئے میرے امامِ علی مقام نے اونا سرداران دے خات پڑے پڑنے تو بعد میرے امامِ علی مقام نے ایک خات لکھےیا دے آپ نے اپنے سنگیاں نوں فرمایا اے میرے پیلیو دواردے جو کونے کونے جیڑا میرا خط لے کے کو فی جائے حضرات زیباکار ایک نوجوان اٹھے یا کہن لگا سونیا مدینے دی کلی وے چن سبزی آلو ٹینڈے وے چن والا چھونیا میں مدینی دی کلیدہ سبزی فروشا اے نبی دیا نباسیا اے خوارہ ڈر فرماؤ میرے امام علی مقام نے فرمایا وے عبداللہ تینوں پتائے رستے بے چماؤتیاں چوکیاں جگہ جگہ تے بڑھیانے اگر تینوں کسے نے بے خلیاتے سونی لگا دیتا جائیں گا حضرات عبداللہ ابن یکبر بولیا کہن لگا سونیا جنت آبادہ تسی فرما دے وہ موت دیاں چوکیاں جانن تے تو آڈا سبزی فروش جانے کہن لگے موت دیاں چوکیاں جانن تے تو آڈا سبزی فروش جانے میرے امام علی مقام نے خات عبداللہ ابن یکبر نن دیتا عبداللہ ابن یکبر نے خات پھڑیا سنیوں خات چمیاں اکھان دے نالایا اپنی شواری تے بے کے میرا ایمان مزتا ونگو نالے خات چم دیتے نالیاں دیتے انہوں جم جم اکھیاں تے لاما نیچٹھئے مولا دیئے تے انہوں جم جم اکھیاں تے لاما نیچٹھئے مولا دیئے تے انہوں لگننا 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 نیچٹھئے مولا دیئے تے انہوں لگننا یا اللہ جڑا پڑے اونوں میرے امام دیوی زیارتو جائے تے انہوں لگننا نیچٹھئے مولا دیئے تے انہوں لگننا نیچٹھئے مولا دیئے حضراتِ زبقار میرے امامِ آلی مقام دے نوکر نے خات چمیا اپنے سینے نہ لایا اپنی سواری تے پہ کے میرے حسین دا نوکر مستا مانگوں کو فیول پریا جان رہے حضراتِ زبقار رستے دے جمعوتی پہلی چیک پوسٹ آئی مہوتی پہلی چوکی آئی حضراتِ اس چوکی دانچارج حسین بن نمہرے ایتنال آٹھاؤ جی ایس چوکی دی نگرانی کا رہنے حسین بن نمہر نے بیکھیا ایک بند ہے جیڑا مکہ والو ترے آیا ہوں دے حسین بن نمہر نے بیکھا ایک بند ہے جیڑا مکہ والو ترے آیا ہوں دے اپنے فوجیاں نوکہ لگا پتا کرو ہے کاؤنے اچھی بولو آن دے پتا کرو ہے کاؤنے حسین بن نمہر دے فوجی گئے انہیں جا کے پوچھتے میں کاؤنے تم دیکھنا میرے اللہ شاہ جیو چینی ملنگ اینج آکڑ کے کھلوتا ہے حسین بن نمہر دے سپائی پوچھتے میں کاؤنے کہنے لگا پہلے ہندس ہو توسی کاؤن ہو توسی کاؤن ہو انہیں کہا حسین بن نمہر دے سپائیاں یزیدہ مانیاں انہیں حسینی ملنگ بولیا کہنے لگا اے دا مطلبے کے نوکر ہیں اے دا مطلبے کے نوکر ہو انہیں کہا جی نوکر ملازمہ سی حکومت دے انہیں کہا میں تو آنوں اپنا پتا نہیں دسنا چلو منہ اپنے سردار کو لے چلو انہیں سردار کو لے کے آئے حسین بن نمہر کو لے اب آس بھائی حسین بن نمہر آنے کاؤنے تو کہنے میرا نا عبداللہ کہنے کدہ پتا رہے کہنے یکتر کہنے آیا کتھ ہوئے کہنے مدینے ہو انہیں تینوں کا لے آکنے میں ان کی عبداللہ ابن یکتر کیا انہیں پہلے دس دوں کاؤنے انہیں میں حسین بن نمہر آنے کا تیرا سردار کاؤنے انہیں کا میرا سردار ابن زیاد کہنے اگلی یا گلہ میں اونوں دسانگا ابن زیاد کو لے کیا ابن زیاد نے حسین بن نمہر حسین بن نمہر جتو حضرت عبداللہ ابن یکتر نو لے کے سامنے ہوئے حضرات زباکار ابن زیاد پچھ رہے تو کونے حضرت عبداللہ ابن یکتر کہنے کے میرا نا عبداللہ انہیں کہہ تیرے باپ تاکین آئے کہنے یکتر کہنے آیا کتھ ہوئے کہنے میں مدینے ہوئے آیا کہنے جانا کتھ ہوئے کہنے میں کوفے چلے آنا انہیں کہا داس تیرا سردار کونے انہیں کہا داستے نو کلیا کے میں میں ان عبداللہ ابن یکتر اینج ابن زیاد علوے کیا کہنے لگاوئے ابن زیاد اگر پوچھی آئی تے سن میں مرید ہاں علیدہ میں مرید ہاں علیدہ میرا پیشوا علیہ میرے پیر تا سوالی دنیا تاہر ودیے میں مرید ہاں علیدہ کہنے لگا میں حسین دا ملانگتا ان توجہ ایکو بند ہونے کے ان توجہ انہیں کہا اچھا حسین نہیں ہے کہنے آہا حسین نہیں آنے کے چلے آگتے میں کہنے کوفے آندھا کی لیند چلے ہیں بلکل بند کر انہیں کہ کی لیند چلے ہیں آندھا میرے کول ایک خاطے میرے کول ایک خاطے جڑا میں پاراں سرداران دے نام لے کے چلے آؤ انہیں کہا خات دیتا کی نہیں کہ اندھر حسین میں انہیں کہا کنے دیتا ہی کہ اندھر حسین میں انہیں کہا اچھا خات کی تھے انہیں ابن زیاد کی اندھر اندھر خات کی تھے اندھر کو لے اندھر لے آ اندھر نہیں انہیں کہا پھڑا ان جملہ سن چوب کر کے بیٹھا رہے ہیں پاہوے میری میں ندہ خون کریں تیری مرضی ہے تو پامے اٹھ کے دات دیں تام ہی تیری مرضی ہے حسین بن نمیر ابن زیاد سامنے کھڑے تو عبداللہ ابن یکتر آنڈا خات قولے انہیں گلے آ کہ میں نہیں آنڈا کیوں آنڈا توں پلی دیں آنڈا توں پلی دیں خات پا کے میں تے مخات نہیں دینا انہیں ابن زیاد کی آنڈا اپنے سپاہیاں نو پھڑو انہوں لمیہ پاہو دے گو خات کھولو جو تو سپاہی یکے وہ دے نا تکیہ ہمیں تھہر جاؤ تھہر جاؤ تھہر جاؤ میں دے نا میں دے نا ان سپاہی پیچھے ہوئے اینڈ کر کے خات کڑے آ پاڑے آ توجہ مگا نہیں آ خات پاڑے آ پھٹی پھٹی کر کے کر دے لیلہ انہیں کہے دب دیڑا گھرک ہو جائے انہیں میری عزت نہیں رکھی انہیں کہت کہون لادوے دی ان جلا دا ابن زیاد تیہان کر پندہ جوان میں بڑھے پھر سونا میں بڑھے انہوں مارنا انہوں ایک موقع دے ابن زیاد کیان دے بھئی تیرے کو دو جگلانے پہلی گل دے آئے وے کہ میں نو بارا سرداراں دے نام داس انہیں کہا دور چبلے جب میں نام دا سنے ہوں دے دے پہلو انہوں دا سزا انہیں کہ دوسری گلے آئے وے کہیں کہ حسین ابن علیہ نعوذ باللہ گالاں کٹ انہوں حسینی ملنگ بولیا کہن لگا اچھا راز میں نہیں دسنا نام میں نہیں دسنے باقی رہ گئی گالاں دی کٹ گالاں میں کٹ دے نا انہیں کہا یار بڑا جیب و غریب بند ہے نام نہیں دستا مرن مرن تو ڈردہ نہیں تک گالاں اپنے سردار نکٹ ناستے تیار ہو گئے ہیں انہوں نے اللہ لکہ لگاو ابن زیاد کو چبل نہ مار بئی تیان کریں حسینی ملنگیں انہیں کہا کوئی گال نہیں ساڑھے کل تلواراں ساڑھے کل فوجاں ایک اللہ کی کرے گا انہیں کہا وے حلی حسین دا مانیہ حسین دا مانیہ انہیں کہا ساڑھے کل فوج ساڑھے کل تلواراں ایک اللہ کی کرے گا انہیں کہا کچ گالاں انہیں کہا ابن زیاد گالا میں آلِ نبی نکڈنیا نے گالا میں اولادِ علی نکڈنیا نے ایتھے گالاں کٹا جس واد کوئی نہیں مسیح کے چلنے ہاں جیڑے سنتے نہیں جگال ہے جیڑے اٹھے نہیں رلال ہے جیڑے چاکے نہیں انہوں نہ رلال ہے انہیں کہا کی طرح انہیں کہا ممبر لا میں ممبر تھے بے کے نبی دین نوہ سے ہم گالاں کٹاں گا نالالہ منشی کہن لگا ابن زیاد تحان کریں چبل نہ مار بہیں انہیں کہا کی ہوئے گا ساڑھے کل فوجاں اے کلہ وقت تو وقت کی کر لے گا نہ ساہے نہیں سکتا حضرات مسجد اندر آئے توجہ ممبر تھے بے گیا انہیں ممبر تھے بے گئے ابن زیاد کہتے ہیں کٹ گالا کٹ گالا کٹ گالا حضرات ابن زیاد والکسے نال بیکھیا کہنے لگا اے ابن زیاد تے لوگو کوفے تے رہن آلیو توجہ نال سنو انما یرید اللہ لیجوزہ با انکم و ریجسہ اہل البیتے ویتہکرہ کن تدہیرہ انہیں کہا ابن زیاد جس قرآنی تا میں نوکرہ جس قرآنی تا میں مانیا اس قرآنی شان ہے بے اللہ نے ہر نجا سکتو باق فرما چھڑے ہے اے کوفے والے اوہ توجہ نال سنو باقی رہ گئی کالاں تی کال اے ابن زیاد تیرے تے لانت تیرے درباریاں تے لانت تیرے مانیاں تے لانت کوفے والے ہیں تے لانت انہیں کہا جنہاں تا میں مانیاں پوری مخلوق تو آ لانے تیجے گالاں دی رہ گئی کال تیرے تے لانت تیرے درباریاں تے لانت انہیں ابن زیادہ اندہ پھڑوئے انہیں تیرے تہون لاؤ انہیں ایک بندے نے انہوں پھڑیا مزہ لئے انہوں تکیر مک چلی اے ہاتھ بننے لے گیا دوسری منزل کلے دی دوسری منزل دے کہ کلے دے تو انہوں تکا دے ہو منزل دے جدو کہ آنا عبداللہ ابن یکتر جلالات نوان دے ہوئے جدو پکرا زبا کریے پانی پی آئی دے جدو پھانسی دے یہ کہ آخری خواہش پچھی دیئے انہیں کہا کہ میں نو آخری خواہش نہیں ہوں پچھنی انہیں کہا کی تیری آخری خواہش کہ نہیں میری خواہش ہے تو میرے ہاتھ کھول دے انہیں کہا نا سجائیں گا انہیں کہا نسانگا دے تھلے جائیں گا سامنے ہزارہ فٹ سہیں کھڑے ہیں فٹ دوں گے جناب کتے جانگا سامنے دھوڑاں گا مر جانگا پچھے دھوڑاں گا پچھے فوجانے دھوڑ کے میں کدھر جانگا کہا اچھا نہیں دھوڑ دا انہیں کہی نہیں دھوڑ دا انہیں کہا کرنا کیا کہ انہیں تیری میربانی ایک بار میرے ہاتھ کھول دے میں اپنے مرشدان آخری سلام آکھڑا ہوں لیکن میرے ہاتھ کھول میں اپنے مرشدان آخری سلام آکھڑا ہوں ہاتھ کھولے حاجر النمو کی تا میرے امام علی مقامدہ غلام بولیا کہنے لکھا سونے آن راضی ہو راضی ہو ادھرو میرے امام اپنے خیمی اچھ بیٹھے پڑھ دینے اب آسان دینے حضور خیر ہے آپ نے فرمایا اب آس سبزی فروشتہ آخری وقت آگیا ہے ان سبزی فروشتہ کھڑا ہے جنابے والا قلے دی چھات تو تے ان جلاد آنڈا ماراں تکا آنڈا ہوئے چبلے تیان نال اجے میسیج کر لیا ہے منو جواب تیان لیندے اجے میں میسیج کر لیا ہے منو میسیج دا جواب تیان لیندے حضرات اکروں میرے امام خیمی آنڈے بار بیٹھے نے آپ نے حوال حکم دیتا حوائے عبداللہ ابن یختر کو میرا پیغام لے جا وہ پیغام کیے آپ نے فرمایا اے عبداللہ جنہا مرنگ تو بعد وعد وفا کرے انہوں حسین نہیں آتے وہ سیر چکتے نظر مار تیرے محال بھی نظر آ رہے ہیں تیرے یہورا بھی نظر آ رہے ہیں حضرات اینی کربلا میرے سینے جو دفعہ نے رات مک جائے کرب آخری بات کرنا ماں میرے امام ایتھوں خیمے پٹے تین دن یعیس تو کم کوفے دی مصافتے توجہ رکھی میں گل کر کے اپنی تقریر مکمل کر جائیں حضرت امام نے ایک جگہ پہ خیمے لگا لے نبی پاک تیک صحابی ہے جدہ نائے زہیر بن کین کی ناندھا سیا جی زہیر بن بولو زہیر بن کین تین دن یعیس ہنے دے بیان ہو آس بھائی مکلاوہ لے کے آنڈے آسی واپس مکلاوہ سمجھ دیو نا جی لیا آنڈا سا جی آنڈے میں آہو جی لیا آنڈا سا جی مکلاوہ مکلاوہ لے کے اپنی بیوی دا آ رہے ہیں انہیں خیمے لائے سامنے نقشہ میریل دیکھنے سامنے حسین دے خیمے لگے دیں زہیر بن کین نے ایتھے خیمے لائے اپنے قاسد نواند ہے پتا کر اے کنے خیمے نے پتا کر رہے کنے خیمے نے قاسد گیا دوڑ کے آیا آنڈا نبی دا نوازہ علی دا پتر انہیں زہیر بن کین کی آنڈا ہے انہا لیلہ و انہا علیہ راجعون انہیں کیا کی ہویا ہے آنڈا میں نبی دے مو سنے آسی ایک دن حسین ابن علی رستے چھ کسے نو ملنگے جیڑا انہا دے نال نال رلے گا جہنہ میں چھ جائے گا مزہ لئی جار گال سون کے زہیر بن کین دے ساتھیان دے نے کی وجہ ہے انہیں کہے دے نال جیڑا رلے گا پھڑے آ جائے گا جیڑا پھڑے آ گیا مارے آ جائے گا حضرات او دے سنگی کین لگے کہ گال سونے اسی ایدے تو اگے لنگ جانے آ راول آ کے اگے لنگ جانے آ انہیں کہا جیڑا ایدے تو اگے لنگ گا جہنہ میں چھ جائے گا اے گال میں سمجھانا چانا جیڑا بھی ایدے تو اگے لنگ گا جہنہ میں چھ جائے گا او دے بیوی سی جیتا ناسی بیلم انہیں کہا خیر کی کیتا جائے میرے سردے تاج انہیں کہا گال سنو او دے خیمے اٹھے لگ جان تسی اپنے خیمے اے تھیلاو جدو او پوٹے تسی پوٹیو او درے تُس ہی تُڑیو او لائے تُس ہی لائےو ناو دے نال رلنے ناو دے تو پچھے رہنے نقشہ سمجھاو انہیں کہے نا رلنے ناوائیں پچھے رہنے انہیں کہا ٹھیک ہو گیا سردار سرکار امام دے خیمے پھٹے انہیں پھٹے آپ دے لگے انہیں لائے جنہ اوٹ رے اونا اے طوے حضرات ایک جگہ انہیں خیمے لگے نے مزہ لئی یار ایک جگہ خیمے لگے نے اپنی زنانی نواند ہے گال سون پھلئے کوئی گلہ باتیں کرنی ہے کوئی خان پکان دے بھی جا جائے انہیں کہا سونے یا تُس دس کھانا کی انہیں کہا مٹھے چول خان نو دل کر دے انہیں کہا میں ہنہیں پکائے خیمے چھ بیٹھے زہیر بن کین نبی دا سہابی ہے ایدی بیوی نے مٹھے چول پکائے کنالی چھپائے زہیر بن کین دے سامنے لے کے آگئے میں ساتھا ساتھا پڑھ رہے ہیں ترنم نہیں لارہے ہیں شاید تُسے میری مجبوری تو واقف ہوئی گئے ہو اینج پراتوے چول پائے کنالی چول پائے زہیر بن کین دے سامنے لے کے آگئے انہیں سامنے ہو دی بیوی بیٹھے دیکھیں آج میرے حال اینج کر کے باس بھائی خیمے دا مو اینج خیمے دا مو ہے زہیر بن کین دا مو بار مو ہے اید بیوی دا مو اید ایل نو میرے کہ میں بڑا آسان کر رہے ہیں کہ اے خیمے دا مو ہے زہیر بن کین دا مو بار مو ہے اید بیوی دا مو اید ایل نو وچکار پائی ایک کنالی زہیر بن کین نے اینج کر کے ایک بھرکی پھڑی مو تک لے کے آیا چولا بھی ہوئے ہوئے اچھی بولو مو تک لے کے آیا بھرکی دیکھ پائی آن دا سبحان اللہ بھرکی جدو ڈھگی آن دا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ویلم کہنے لگی زہیر خیر ہے انہیں کہا ویلم پچھے تیان مار خیمے دے بوئے دے محمد دی تصویر کھڑی ہے آن دا کہتے آن مار پچھے پر کے لے خیمے دے بوئے تے محمد ہی تصویر کھڑی ہے ایک لکھ چویر ہزار نبیان جو کوئی نبی ایسا نہیں جڑا آنکھے میں سر تو لے کے پیرہ تک محمد ورگا حضرت علی بھی نہیں کہہ سکتے حضرت امام حسن بھی نہیں کہہ سکتے میں سیر تو لے کے پیرہ تک محمد ورگاں حسین بھی نہیں کہہ سکتے میں سیر تو لے کے پیرہ تک محمد ورگاں کلہ دنیا تے علی اکبر ہے کلہ دنیا تے علی اکبر ہے جڑا کہہ سکتے میں سیر تو لے کے پیرہ تک محمد ورگاں حضرات توجہ زہر بن قین چول موں تک لے گیا چھوٹ گئے اندھا سبحان اللہ بیوی پوچھتی خیرے خیمے تے بوئے تے محمد بولو ذرا خیمے تے بوئے تے محمد تصویر کھڑیے بیوی نو کہن لگا اٹھ بیوی نو کہن لگا اٹھ بیوی اٹھ کے وہی سہیڈ پہ کہنے دے ہاں بچیا کونے تو ہاں بچیا کونے تو تیری نسلے پاک میں ہے بچا بچا نور کا تیری نسلے پاک میں ہے بچا بچا نور کا تو ہے این نور تیرا سب گرانا نور کا تو ہے این نور تیرا انہیں کہا ہاں بچیا کونے تو انہیں کہا بابا میں حسین ابن علی دا پتہ رہا اکبر میرا نہ آئے فرمایا کمیں آئے ہیں کہنے لگا چل تور تینوں میرا بابا حسین پہ بلاتا ہے انہیں پتہ رہا ہاں بچا ماتا کر کے تینوں سمجھا رہے ہیں آن دے پتہ رہا تون بولو پتہ رہا تون جا تے میں آونا ان حضرت علی اکبر چلے گئے بیوی ہوتی آگے کول بہ گئی ان زہیر بن کین تیان نیمہ کی تاکن گیا اوفو بیوی کین لگی خیرے انہیں کہا گل سونو تین دن ہوئے نے بیادو جنال رلے پھڑے جاؤں گے پھڑے گئے مارے جاؤں گے انہوں بیوی ویلم گسے نہ لپی اے بجلی قبیلے دا سردار سی زہیر بن کین اے دی بیوی شاہ جی گسے نہ لپی اینج کر کے پہلا ہاتھ پایا ایتر دیکھ رہا میرے آلے ہاتھ پایا ایتر اینج کر کے کڑا لائیا دجھے پاسا پایا اینج کر کے کڑا لائیا زہیر بن کین بیٹھ ہے کہ ان دی اے اے لے پھڑے توں پاک کڑے زہیر بن کین کڑا لائے گو میں دیتا کہنے لگی اے لے پھڑے توں پاک کڑے تلوار دے مینوں انہیں کہہ توں پاک کڑے تلوار دے مینوں و تینوں علی دا پتر بھولائے تے عجیبی سوچی پہ ہیں زہیر بن کین کین لگا پھلیے میں قدر اٹر جاندہ میں تے تینوں وے نا پیاسا منو اجازت دے و دی بیوی کین لگی اجازت دانگی پر شرط دے کہ میں نو نال لے کے چھا حضرات توجہ میرے امام علی مقام دے غلام حضرت زہیر بن کین اپنی بیوی نو نال لے عباس بھائی میرے امام دے خیمے وال میرے امام اپنے خیمے چھ بیٹھے نہیں جدو حضرت زہیر بن کین آئے آپ نے فرمایا مرحبا مرحبا احلن مرحبا حضرت علی اکبر کین لگے بابا کسے دب ینجدہ استقبال نے کیتا آپ نے فرمایا بے گا میرے کاف لے دا تیجا نقیب پہ آؤ دے حضرت امام دے کاف لے دے تینے نقیب سب پہلے نقیب داناسی حضرت زہیر بن کین دوجہ داناسی حضرت حبیب ابن مظاہر اور تیسرے داناسی حضرت غازی ابباس حلم بھار میرے امام یاد مقام دے سامنے توجہ ہے بھئی تھکے تھے نہیں باس کار دائیے حضرت امام دے سامنے آپ نے فرمایا زہیر سنا کیا لے کند حضور تو اٹھائی خیال آپ نے فرمایا زہیر آپ نے دو لکی رنگ کچیاں ایک دو آپ نے فرمایا زہیر کچھ یاد آیا کند حضور نہیں تسی جان دیو میں نو یاد نہیں آیا آپ نے فرمایا زہیر ذرا اوہ ویلہ یاد کر جدوں جنگ بلنجر تو واپس آئے سب تو زیادہ مال غنیمت تے نو ملیا تو بڑا ہی خوش سائیں خوشی اندر چھالا پہ آمار ماس ہے حضرت ابو بکر صدیق تے نو ملے تک کہن لگے زہیر خوش کیوں ہیں کہن لگے جی منو مال بڑا ملے ہیں آپ نے فرمایا زہیر ایک ویلہ آئے گا حسین تے نو راج ملے گا ایک ویلہ آئے گا حسین ابن علی تے نو رسٹیچ ملے گا وہ دو لکیر انکھچے گا ایک لکیر صدی جنت بیچ جائے گی دو جی لکیر صدی جہنم بیچ جائے گی وہ جی لکیر تے حسین کھلو تا ہوئے وہ زہیر اس لکیر تے کھلو جائیں آج جنالوں میں بہت ہی خوشی محسوس کرے گا کہہ لگا جناب بلکل منو یاد آگے ہے بلکل منو یاد آگے ہے آپ نے فرمایا سنا تیرا کی پروگرام ہے کہ نے حضور میں تے راضی ہیاں آ میری کارا لیے ای نو پوچھلو انہوں دی کارا لیے کہیں لگی جناب میں اجازت دانگی پر میری ایک شرط ہے میری ایک شرط ہے آپ نے فرمایا تیری کی شرط ہے ویلم کہن لگی حضور میری شرط ہے انہی دیر تک جنہ چھے بڑے نا انہی دیر تک جنہ چھے بڑے جنہی دیر تک میمو نال نہ لے کے جائے حضرات زبقار جدو آخری وقت سی نا حضرت زہیر بن قین شہید ہو گئے حضرت زبقار میرے امام الانبیاء تے نوازے نے حضرت ویلم نو آواز ماری آپ نے فرمایا ویلم آو بیک تیرے خامد تی روح جنہ تے دروازے تے کھڑی ہو کہ تیرا انتظار کر رہی ہے پھر دنیا نے بیکھے زہیر بن قین تی چھاتی تے صرف رکھے آ رکھے آ آپ چکایا لوکہ نے حضرات زبقار اے کربلائے میرے امام دا ہر ہر غلام آلی شاہ نے میرے امام اے ایس تو اگے میں پرسو انشاءاللہ ساؤنڈ بھی ماشاءاللہ اے یونہ تیل میفل بھی لسانی آلے دیونہی ہے اے ایس تو اگے میں کربلائے پڑھنی ہے پرسو زفر وال اے ایس تو اگے میں لوگانو نمیان گلان دا سنا میں اوہ رموز دستند آدیاں جنہ تو تسی واقف نہیں دعا کرے یا کرو کہ اللہ تعالیٰ اہل سنت و جماعت دے تمام علمانو میند کرائے اور پرسو انشاءاللہ اس تو اگے واقعہ کربلائے میں نوہ ایک شیر تھی فرمائے جے اے اوہ میں ناہ دا پڑ جانا یہ نام ایک فرمائے جیتی ہے شاید دے دے ہوتا ہی کو پوری ایمانداری میں الگفتگو کی تھی اول تو لے کے آخر تک تو آڑے آس دیتے نمی ہیں تو میرے آس دے ماشاءاللہ پرانی ہیں میں اگے بھی دو تینوار کار پئی تھا تو ایس تو اگے میں بار بار آنا پرسو انشاءاللہ زفر والا انہیں میرے تو عالی شان خطیب بھی ہوتے انہیں نے لیکن ایس تو اگلا موضوع میں ہوتے پڑھنا ہے کہ میرے حسین ایس تو اگے کتھے کتھے بروک کے کربلا پہنچے اٹھائی منزلہ میں نے کربلا دیروانگی دیا انہیں اٹھائی مقام جتھے میرے امام علی مقام تو موجزے اور میرے امام علی مقام تو قرامات سرزد ہوئیا حضرات ایس ایک فرمائے سپائی دلاور نے کیتی ہے وہ فرمائے سن لو نصیمہ جانی بے بتہا غزر کن نصیمہ جانی بے بتہا غزر کن زی احوان لم محمد را خبر کن زی احوان لم محمد را خبر کن بپری جان مشتاک میں دران جائے بپری جان مشتاک میں دران جائے فیدائے روزائے خیر البشر کن فیدائے روزائے خیر البشر کن نصیمہ جانی بے بتہا غزر کن وما علیہ بے بے